السلام علیکم روٹی آف نیچر میں خوش آمدید آج ہم جس پلانٹ پر بات کریں گے یہ ایلو ویرا کا پلانٹ ہے اسے کوارگندر بھی کہا جاتا ہے اس کے اور بھی کئی نام ہیں یہ ایک سیکلنٹ پلانٹ ہے اور بہت آسانی سے گروہ ہو سکتا ہے اور بہت جلدی گروہ ہوتا ہے اس کے پانی کا سسٹم ویل رین ہونا چاہیے اور گملے کی مٹی میں ریون سیند ضرور ملانی چاہیے اس کی بہت سے خصوصیات ہیں یہ بہت سے خصوصیات کا حامل ہے اسے ہومیوپیتک عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کاسمیٹکس میں بھی اس کے علاوہ آرائش حسن کے لیے خواتین اس کا بہت استعمال کرتی ہیں ایلو ویرا کے بہت سے فوائد ہیں جیسے سکن پرابلم سے لے کر ہیئر ٹریٹمنٹ تک اس کے بہت سے استعمال ہیں جوڑوں کے درد کے لیے اس کا سردی موسم میں حلوہ بنانا اور استعمال کرنا نہائیت فائدہ مند ہوتا ہے اور موکنی اثرات کی اگر بات کی جائے تو اس پلانٹ کو دھوپ اور سائے میں رکھنے سے جیسے الگ الگ کلر میں دکھنے لگتے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پلانٹ میں اور بافی کے ان پلانٹ میں کافی فرق ہے آپ اس پلانٹ کو دیکھ رہے ہیں یہ گرین ہے اور فریش ہے اس کی پتیاں گرین ہیں زیادہ اور کافی بڑی بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو دھوپ میں جسے رکھا گیا ہے اس کی پتیاں رڈ اور ریڈش قسم کی ہیں اور کافی ہارڈ ہیں جبکہ باقی جو آپ دیکھیں یہ پلانٹ یہ دیکھیں اس میں وائٹ ڈوٹس ہی ہیں اور یہ کافی اس کے مقابلے میں یہ ہارڈ نہیں ہیں لگتا ہے جسے جل بھری ہے اس میں اور یہ کچھ تھوڑا نرم ٹائپ کا ہوتا ہے یہ جو ہیں کافی ہارڈ ہوتا ہے آپ اس کی کلر کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بی بی پلانٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب میں نے بڑے پلانٹس میں سے کچھ 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 کچھ